السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرے خیال میں سارے بیوٹ ہیں تمہیں سب کا غلام واللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعبات میں پہلے تو یہ جو آج کی گفتگو تھی شروع کا حصہ جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ہونے کا نبی ہونے کا یہ اثر میں بوز لیاز سے بڑا اہم ہو گیا ہے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر یہ قادیانی بڑے مسلمانوں میں مل کر آپ اس میں قریب ہو کے مسلمانوں سے سماجی عدبی تعلقات بنا کے یہ قریب ہوتے ہیں اور بہت سے مسلمانوں نے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے بہت سے فرقے ہیں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں ایسے یہ بھی ایک فرقہ ہے تو اس میں کا حرش کیا ہے حالانکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے یعنی جو ہمارے بریلوی دیوبندی فرقے ہیں وہ تو فقہی مسئلہ ہے جو زیاد کا یہ مسئلہ ایمان کا ہے یعنی اس کو ماننا نہ ماننا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یعنی میں اللہ کو ایک بھی مانوں دو بھی مان لوں اس میں ایک انجائش نہیں ہو سکتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانوں اور ایک نبی ان کے بعد بھی مان لوں تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے اس پر احمد کا اجماع ہے لیکن اس میں حصول میں ایک نئی بحث آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ بڑا ان کا مزاج جو ہے بڑا جیسے کہتا ہے نیوٹرل مزاج ہوتا ہے اسلام کے بارے میں یعنی وہ کہتے ہیں بھائی میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں جو غلط بات ہے اس کو غلط کسی کی بھی ہوگی غلط کہوں گا سچی بات ہے سچی کہوں گا تو وہ اسلام کے بارے میں تو سے نیوٹرل ہوتے ہیں لیکن کہتے یہ ہیں کہ بھائی ہم تحقیقی بات اور علمی بات کرتے ہیں ہم مولویوں کی طرح یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایسی بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے تو ابھی ایک مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ کیا کوئی نبی جب نہیں آسکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آگئے عیسیٰ علیہ السلام ہی تو آئیں گے نا تو انہوں نے کہا دیکھیں جب یہ آسکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب پھر اس کا مسئلہ کیا ہے اچھا اس میں ایک ان کو حوالہ مل گیا جو صاحب ہیں ہمارے آج کل کے بڑے مشہور مشہور ہیں نام نہیں لینے چاہتا میں تو انہوں نے کہا نہیں وہ ابن عربی یہ ایک بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کے آنے کا امکان باقی رہتا ہے اور وہ باقی کیسے رہتا ہے انہوں نے کہا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اب اس کا انہوں نے اس کو جوڑ دیا اچھا اپنے عربی نے صرف اتنی بات کہی ہے لیکن انہوں نے اس کو اس سے جوڑ دیا کہ غلامت قادیانی نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عربی کے مطابق مطلب یہ کوئی غلط نہیں کیا اس نے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی احمقانہ بات ہے یہ آپ سوچ یہ کہ اگر ابھی جیسے اس وقت ایک وزیر آزم ہے موجودہ اور پرانا وزیر آزم اس کے دور میں آئے تو آپ اس کو کیا کہیں گے یعنی آپ ہی کہیں گے دو وزیر آزم اس وقت ساتھ رہ رہے ہیں بھئی ایک آدمی آر لیڈی پہلے تھا اور ایکس ہے وہ اور اس وقت وہ آیا ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ہو چکی تھی پہلے یعنی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہو چکے تھے تو اب وہ اگر آئے بھی بتاؤ نبی کے تو پہلے نبی کے تھے یا نئے نبی بنے وہ سیریز بات یہ لیکن یہ کہ انہوں نے اس سے جوڑ دیا کہ ایک آدمی بعد میں جب عبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو انہوں نے اب اس کو کیا کیا اپنے کندے پر رکھنے وجہ اپنے عربی پر ڈال دیا کہ اب نعربی یہ بات کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کی بات بالکل یہ نہیں ہے انہوں نے تو صرف اس بات کو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر کیسے آئیں گے یہ بتانے کے لئے بات کہی تھی انہوں نے تو خیر ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ آج کل چونکہ اب ہم عقل سے سمجھنے لگے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بحث کے ذریعے سے بس جو بات سمجھ لیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس میں بہرحال یہ نکتہ ایسا ہے جس کو عارس نے اٹھایا ہے تو اس کو ہمارے ذہن میں تھوڑا سا اور اہمیت کے ساتھ اہنا چاہیے تو خیر یہ تو ایک سائیڈ نوٹ تھا پچھلی دفعہ کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو رکھی تھی آپ کے ذہن میں ہوگا آپ نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو شخصیتیں ہیں وہ تین طرح کی ہیں یا تو وہ مومن شخصیت ہیں یا منافق شخصیت ہیں یا کافر شخصیت ہیں یہ ترہ تین ترہ کی شخصیتیں بنتی ہیں آج کا تھوڑا سا موضوع اسی سے جوڑا سا جوڑ کے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ اگر ایمان انسان کے اندر اچھا انسان بنیائی طور پر حدیث شریف کہتی ہے کہ ہم نے جو انسان ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو یہ ماننے پر فطرت نام اس بات کا ہے کہ وہ اپنے خالق کو مانتا ہے اللہ سے جو اہد کیا ہے اس پر قائم رہتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ مانتا ہے یہ فطرت انسان کی پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماحول اس کے والدین اس کے آس پاس کی چیزیں اس کو جو ہیں وہ کوئی یہودی بنا دیتی ہیں فا با واہ یو عویدانی ہی یو مجیسانی ہی یو نصرانی کہ اس کے والدین ہوتے ہیں کوئی یہودی بنا دیتا ہے کوئی مجوسی بنا دیتا ہے کوئی عیسائی بنا دیتا ہے تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ انسان کی اصل فطرت تو ایمان ہے اصل فطرت گفر نہیں ہے اصل فطرت تو ایمان ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ پھر ایمان کی فطرت سے انسان ہٹتا کیسے یعنی یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے ایک منٹ میں درہ سے ایک فون کا جواب دے تو ایک یعنی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو یعنی یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے ملہ ایک تو شکل یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی یعنی کافر کا بیٹا کافر ہوگا مثلا فرض کیجئے یا ہم یہ کہیں کہ کیا کوئی ایسی علامتیں ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی ایمان کو پانے کے بعد بھی کھو دیتا ہے یا ایمان اس کو مل لہا ہے لیکن ایمان کے مقابلے میں وہ دوسری چیزوں پر چلا جاتا ہے تو یہ اصل میں جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں بہت دفعہ یہ بتایا ہے کہ جیسے آپ دیکھئے اللہ تعالی نے یہ کہا کہ سبھر اللہ آج میرے فون پر فون ہی ہے سبھر اللہ موکفہ کرنے سے ہمیں چائے کا پینے کموںars مل جاتا ہے نہیں وہ آج اتفاق سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے فون اقدم آ جاتے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یعنی اصل میں یہ بڑا اہم موصول ہے کہ ایمان کی طرف آنے میں کیا چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں یا ایسی بھی چیزیں جو ایمان سے نکال دیتی ہیں اب دیکھیں نا قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے تو اس سے اندازہ ہوا ہے تو میں نے اس میں کچھ چیزیں جمع کی ہیں جس کو یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ ہو کہ ایک تو موضوع یہ ہے کہ اسلامی شخصیت کی صفات کیا کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایمانی شخصیت میں ایمان ہونا چاہیے عمل ہونا چاہیے دعوت ہونی چاہیے اور استقامت کے ساتھ جو ہے مصبت زندگی آدمی گزارے اور حق عدل اور جسے کہیے کہ نصیحت کا نمونہ انسان بنے اور یہ زندگی کے اندر اس میں پھر زندگی میں توازن ہونا چاہیے کہ اصولوں پر مکمل یقین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو جزوی اور فروعی مسائل ہیں اس کے اندر اعتدال اور ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا مسامحت اور اندرمی کا معاملہ ہو پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے ہماری امت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے امت کے ساتھ ہے تو قرآن سنت سے رشتہ جمع بنا رہے اور ہم امت کا حصہ بنا رہے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جماعت سے جوڑے رکھو اور اگر اور آپ نے فرمایا جو جو جماعت سے کٹ جاتا ہے تو کٹنے والا جو ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے تو گویا اجتماعیت ہماری جو ہے امت کے ساتھ شروع دن سے بنی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین ہمارے پاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا اور جس پہ صحابہ نے عمل کیا تھا وہ اس کا تسلسل ہمیں بننا ہے ہمیں آج کوئی نئے دین نہیں بنانا نہیں ہے یعنی نئی دین کی نئی تشریح نہیں کرنی ہے پرانے دین کی نئی تشریح یا نئی دین دونوں باتیں غلط ہوں گی تو یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اب اس میں دھالنے میں اس شخصیت کے دھالنے میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں اور کون سے وہ عوامل ہیں جو اس میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اس کو ہم کیسے دور کریں یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جان لینا بھی ضروری ہے جاننے کے ساتھ بھی بچنا بھی ضروری ہے تو سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹو ہے کفر یعنی فرس کیجئے کہ قرآن مجید میں آپ ہی دیکھئے کہ جب اہل مکہ جو تھے وہ بنیائے تو پر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے یعنی وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے تھے اور دین کے محافظ سمجھتے تھے اپنے آپ کو دوسروں کو مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے یہاں تک کہ جب حج کرنے والے لوگ عرفات جاتے تو کہتے ہیں ہم تو حرم والی لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بجائے اسے کو اس کو مان لیتے یا اس کو پوچھتے سمجھنے ہی کوشش کرتے انہوں نے پہلے انکار کر دیا یعنی ابو جہل کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمارا بنی حاشم کے ساتھ مقابلہ تھا انہوں نے کہا ہم اتنے کھانا کھلاتے ہیں انہوں نے کہا ہم اس سے بڑھ کا کھانا کھلائیں گے تھے ان سے کسی نہ کسی طریقے سے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم ایک نبی آ گیا ہے اب ہم نبی تو نہیں لاسکتے اس لئے ہم انکار کریں گے یعنی ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے لیکن یہ کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں اس لئے قرآن مجید نے جو بات کئی جگہ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دل مانتے ہیں لیکن زبان سے وہ انکار کرتے ہیں اور یہ اچھا پھر اس پر ہمارے ہم مشکل یہ ہوگی ہے کہ ہمارے ہم لوگ آج کل اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ بھئے آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں مثلا فلا آدمی تو یہ کر رہا ہے فلا تو یہ کر رہا ہے مسئلہ کافر کہنے نہیں کہنے کا نہیں ہے مسئلہ کافر کی علامت جو جاننے کا اگر وہ علامت پائی جائے گی تو ہم اس کو کہیں گے وہ علامت نہیں پائی جاتی تو اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی کر دیجئے میں نے فرق نہیں پڑھتا تو یہ چیز جو ہے بڑی ضروری ہے تو اس میں یعنی جو اہم بات ہے وہ ہے کفر یعنی ایمان اور کفر دونوں ساتھ ساتھ نہیں چاہ سکتے تو اب وہ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو ہمارے ہاں ایک پرانی کہاوت ہے کہ بھائی راضی رہے اہرامن بھی بھگوان بھی وہ ایک ہندو تھا ہندو مسلمان ہو گیا تو وہ بہرحال نماز بازی پڑھنے لگا سب کچھ ہونے لگا تو ایک دفعہ سامنے گزار رہا تھا تو مندر ملا اس کو سامنے مورتی رکھی ہوئی تھی اس نے اس کو بھی ہاتھ جوڑ دیے آپ کے معلومے لوگ ہاتھ جوڑ کے اس کو پرنام کرتے ہیں پرنام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اس کے آگے کوئی عبادت کرتے ہیں بہت طرح سے تو کسی نے کہا بھائی تم تو مسلمان ہوگا اس نے کہا بھائی بات یہ کہ سب سے تعلقات رکھنے چاہیے پتہ نہیں کس سے ضرورت پڑ جائے تو آج کا جو بہت مرغوب ترین جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ انٹر فیت اور ملٹی فیت کا آج کل مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اچھا کہیں آپ ہمیں اچھا کہیں ہم آپ کو حق پہ کہیں آپ ہمیں حق پہ کہیں اور مغرب کا آج کل جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی آپ ساری باتیں کر لیجئے مسلمان بنے رہیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بس آپ یہ مت کہیے کہ حق ہمارے ساتھ ہے آپ ایمان لیجئے کہ نہیں نہیں حق اور بھی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور جو ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ بھائی سارے راستے جو ہیں آپ کہیں سے بھی پہنچیں سارے راستے خدا تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کفر کا مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ کفر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو رواداری ہے ہم گڑے کھڑے دل کے ہیں ہم مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی عید منانے آتا ہے تو ہم ہندو گیاں ہولی منانے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کرسمنس منانے بھی چلے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے قصہ بیان کیا کہ دو لوگ تھے ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک دوسرا مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا تو انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک آدمی جا رہا تھا اور اس کو ایک جگہ جانا تھا لیکن راستے میں مشیقین کا ایک بستی پڑتی تھی تو وہ اس سے باز سے گزرے تو انہوں نے کہا دیکھو ہماری بستیز تمہیں گزرنے کے لیے ہم اس وقت اجازت دیں گے جب تم ہمارے بطوں پر کچھ چڑھاؤ تو انہوں نے کہا میں تو مباہد ہوں میں تو نہیں چڑھا سکتا ہے تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ایک مکھی یہی سے پکڑ کے اس پر چڑھا دو ہم اسی پر راضی ہو جائیں گے تم نے اتنا کام کر دی ہے تو اس آدمی نے یہ سوچا کہ ایک مکھی جیسی چیز اگر چڑھا دی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بلکہ کوئی اس سے گناہ کی بات تو ہے ہی نہیں تو اس کے نتیجے میں اس نے چڑھا دی حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی صرف مکھی کی ویسے جہنم میں چلا گیا پھر ایک دوسرا آدمی بنی اسرائیل سے گزرا اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آئے اس نے کہا اچھا تو مکھی چڑھا دو اس نے کہا نہیں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا میں تو انہوں نے اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جندت میں چلا گیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم جب غضب تبوک میں جا رہے تھے تو ان کی موٹنی ایک جگہ سے بھٹک گئی اور وہ اس کی نکیل یا اس کی لگام جو تھی وہ ایک جھاڑی میں پھنس گئی اور وہ ملی نہیں اور لوگوں نے تلاش کیا تب بھی نظر نہیں آئی تو ایک صاحب نے منافق جو تھے ان کے ساتھ دو چار منافق بھی تھے تو انہوں نے ایک چھٹکلا کیا کہ صاحب دیکھی یہ نبی صاحب جو ہے اتنے دور آسمان سے تو ان کو وحی آ جاتی ہے اور قریب میں جو فسی ہوئی اس کی خبر ان کو نہیں ہے آپ کو یہ بتا دی گئی بات کہ یہ بات منافقین نے کہی ہے بہرحال آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جاؤ فرنہ جگہ وہ مٹنی فسی ہوئی نکال لاؤ سے لیکن جب انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے مزاق میں کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ تمہیں صرف اللہ اس کے رسول مزاق کے لئے ملے تھے پھر اللہ نے آگے کیا کہا اب تمہیں عذر بتانے کی ضرورت نہیں ہے تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے یہ بات بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہام لطیفے جو ہوتے ہیں لطیفے وہ مولویوں کے نام سے بنا جاتے ہیں دوسرے ناموں سے بنا جاتے ہیں لیکن اس میں قرآن کا مزاق ہوتا ہے اس میں حدیث کا مزاق ہوتا ہے اس میں دین کا مزاق ہوتا ہے اور ایک آدمی کو مطلب بھی یہ خیال ہوتا ہے کوئی فرقی مطلب لطیفہ ہے بلہ بھی ایک صاحب میں بہت بڑے عدیب ہیں ان کے سامنے ایک آدمی نے غالب کا شیر پڑھا جی اچھا اگر آپ غالب کا شیر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تمہاری بات نہیں ہے کہ تمہیں صحیح آدمی حضورت پڑھو یا کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا صاحب یہ قرآن حدیث نہیں ہے غالب کا شیر ہے ٹھیک سے پڑھئیے اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن حدیث کا تو آپ جو چاہیں حشر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن غالب کا شیر صحیح ہونا چاہیے اب یہ جملہ چاہے آپ نے بغیر کسی ارادے کہ کہا ہو لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ کفر تک پہنچا دے گا اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک جملہ ایسا کہتا ہے جس کا اس کو خیال تک نہیں ہوتا کہ کوئی اہم ہوگا لیکن وہ اس کو جہنم کے آخری درفازی تک گرا دیتا ہے آخری منزل تک تو سب سے بڑا تو انکار کا ایمانی شخصیت سے نکلنے کا ضبب ہے کفر تو دوسرے الفاظ میں ہمیں ایمان لانے کے بعد زندگی بھر اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جائے جو کفر والی ہو یعنی ایمان کو بچانا اور کفر سے بچانا یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں خود ایمان کو بچانا ہے کہ اپنے ایمان کو ہم بچائیں اور دوسری بات ہے ایک ایسی بات سے بچیں جس سے کہیں کفر تک ہم نہ پہنچ جائیں دوسری چیز جو سبب بنتا ہے وہ ہے تضبزب کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے وعدے تو کی ہیں پورے تو ہو نہیں رہے آزمائشیں پڑھ رہی ہیں ترہ ترہ تکلیفیں آ رہی ہیں اور مسلمان بقول اقبال کے کہ بلدہ بھی اگر اوروں کو ملے ہور و قصور اور مسلمان سے فقط وعدے ہور تو بلدہ دوسرے تو مزے کر رہے ہیں وہ مسلمان جو ہے وہ لٹا ہوا ہے قریب کسان مطلب بھی کہ ہترہ کہ آپ دیکھئے کہ اس نے نیکی کا پائدہ کیا ہوا ہم نے تو اتنی دعائیں کی قبول نہیں ہوئی ہر جملے کہہ دیتے ہیں لوگ اور ہم نے تو مطلب ہے کہ وہ اتنا کیا تھا لیکن دیکھیں صاحب ہماری تو سنی نہیں جاتی تو یہ تضبزب جو ہے یہ بنیازی طور پر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے یعنی آپ اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے اگر آپ یہ کہیں مثلا حسن بسری سے کسی نے پوچھا کر یا کادمی یہ کہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں تو انہوں کہنے یہ مومن نہیں ہیں آپ یہ کہیں کہ میں واقعی مومن ہوں یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ صاحب میں امید ہے کہ مومن ہوں گمان کرتا ہوں کہ مومن ہوں تو گمان کرنا اور اندازہ لگانا یہ نہیں بلکہ یہ کہ میں ایمان یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مومن ہوں تو ملدہ بھی ہے کہ ایمان کا معاملہ اس میں سب سے بڑی چیز تذبذب اس کے خلاف ہے اس لئے قرآن مجید اللہ تعالی نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْف ایک انسان ہے کہ ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے چوٹی ہے چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے چوٹی کے ادھر دیکھ رہا ہے کچھ مزے ہیں تو ادھر چلا گیا دوسرے طرف دیکھا ادھر مزے ہیں تو ادھر چلا گیا ملدہ دیکھا کفر میں فائدہ ہے تو ادھر چلے گئے ایمان میں فائدہ ہے تو ادھر چلے گئے تو تذبذب جو ہے اور اس کا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جب مسئلہتیں بیچ میں آ جائیں ملدہ دنیا کی مسئلہتیں آپ دیکھئے کہ مکہ میں سب سے زیادہ ایمان لانے کی صلاحیت ہونی چاہیے تھی جو سب سے بڑے لوگ تھے سردار تھے مثلا انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا نوجوانوں نے قبول کر لیا کمزور لوگوں نے قبول کر لیا اس لیے کہ ان کے سامنے مسئلہتیں نہیں تھیں لیکن ان کے سامنے یہ تھا کہ بھئے سرداری چلی جائے گی آج کل کے زمانے میں جیسے ہے مطلب ہوتا ہے کہ بھئے اگر ہم نے ذرا سے حق بات کہ دی تو ہماری ممبرشپ ہے پارلیمنٹ کہیں فلاں کہیں وہ ہوتا ہے یہ ہوگا یہ سب چیزیں نکل جائیں گی تو اس کے نتیجے میں آدمی جب مصدحات کا شکار ہونے لگتا ہے تو پھر ایمان خطرے میں پڑھنے لگتا اور ایمانی شخصیت جو ہے نہیں بن پاتی اور اسی سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کی تدبزو بڑھنا چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اقزم کی منافقت اور دو رخی زندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ سب کو رازی کرنے میں لگا رہتا ہے کہ ان کی بھی بات کہتی تو اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے کسی انسان کے دو دل نہیں پیدا کیے دو دل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک دل جو ہے کفر کے ساتھ چلے اور ایک ایمان کے ساتھ چلے ایک آپ کہیں ایک جگہ پہ نہیں دن ہے اور دوسرے دل والا کہ نہیں رات ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی ہوگا یا تو آپ صحیح مانو مومن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تیسری چیز جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں دل کا سخت ہو جانا یہودیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ان کے اندر یہ خرابی کہاں سے آئی کہ وہ ایمان سے کفر کی طرف چلے گئے تو اس میں کہا ہے قصد قلوب ہم ان کے دل جو تھے اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر بھی سے پانی نکل سکتا ہے مگر ان کے دلوں میں اتہم نہیں آسکتا اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم تو بخشے بخشا ہے ہمارا تو اللہ سے ہماری سے تعلق ہے بلکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اگر ہمیں سزا وزا ہوئی بھی تو ایک آد دو دن کے لئے ایسی ہی تھوڑی سی کر دیں گے باقی جنت میں ہمارا جانا تیہ ہے تو یہ دل کا سخت ہو جانا اور غفلت اس کے ذریعے سے پیدا ہو جانا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انسان کی طرح توجہ نہیں دے رہے اصل موضوع پر توجہ نہیں ہے ہر چیز پر فکر ہے ہر چیز کی فکر ہے لیکن ایک چیز کی فکر نہیں کہ ہمیں بچنا کیسے یعنی دنیا میں ہمارے پاس ہر چیز کا احتمام ہے لیکن معلوم ہوا کہ بھئی اگر فض کیجئے کہ گھر میں ساری چیزوں کا احتمام ہو لیکن ہم نے کوئی فائر پروف سسٹم نہیں بنایا ہو یا فائر الارم نہ لگایا ہو اور وہ واقعہ پیش آ جائے تو فائر کا تو مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ذریعے سے چوتھی چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال شیطانی وسوسے بھی ہیں شیطان جو ہے بنیالی طور پر جو انسان کو جس چیز پر لے کر آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو انسان کو دوچار گناہ کروا دے یہ تو اس کے لئے کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور انسان کے اندر بھی دائیاں موجود ہیں یعنی خود انسان میں بگڑنے کی صلاحیت موجود ہے اس کا نفس موجود ہے اس کے اندر خواہشات ہیں بگاڑ بھی آتا ہے چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ شیطان دو کام کرتا ہے جس کے بعد وہ کامیاب ہوتا ہے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ ایک انسان سے جب ایک دفعہ برائی کرواتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ بھئی اتنی سی معمولی بات ہے کیا مسئلہ ہے اتنے نیک آدمی ہوگا اگر ایک دفعہ برائی کر لی تو فرق کیا پڑتا ہے لیکن جب انسان ایک دفعہ برائی کرتا ہے تو اس کے بعد اگلا محلہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ کر لی تب دو میں کیا مسئلہ ہے ایک دفعہ تو کر لی اب تم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہو اب تم کون بخشے بخشا ہے اب دیکھا دلتی ہوئی گئی نا تو کر لو ایک دفعہ اور ایک دفعہ شراب پی لی ایک دفعہ اور پی لو اب وہ جب انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو پھر اس کے بعد ایکسپوس کرواتا ہے رسوہ کرتا ہے اللہ تعالی نے کہا قرآن مجید میں کہ انسان جو ہے شیطان جو ہے انسان کو رسوہ کر کے رہتا ہے یعنی چور سے کہتا ہے چوری کر اور ساہوکہ سے کہتا ہے دیکھو چوری اور یہ پکڑو اسے اسی لئے آپ دیکھ لی جتنے گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایکسپوس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پکڑا جاتے ہیں یعنی وہ اتنا چھپانا چاہیں اس کے باوجود وہ مطلب بھی ایک ساری سمجھداری یہ سارے ان کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں زبائب ہو جاتے ہیں دوسرا کام جو اس سے بڑا کرتا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس کرانے کا یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اے انسان اب اتنے گناہ کر لی اب توبہ تو ہوگی نہیں اللہ نے اب تو معاف نہیں کریں گے اب تو مطلب وہ کرتے چلے جاؤ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ہم کفر سے ناراض کیوں ہوتے ہیں کافر سے ناراض کیوں ہوتے ہیں یعنی ہمارا کفر سے ایک آدمی نے ہم سے گناہ کر لیا ہے نماز نہیں پڑی مسرط روضہ نہیں رکھا ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا یعنی اللہ کی خزانے میں کیا فرق پڑا یا اس کی عبادت میں کیا فرق پڑا لیکن اتنا کہتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو جائے کہ اولائے کا یعیسو من رحمتی یہ جب میری رحمت سے مایوس ہو جائیں پس یہ مجھے برداشت نہیں ہے اسی لئے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کیونکہ مایوس ہو گیا تو یہ کفر ہو جائے گا تو انسان کے لئے سب بڑا وصلہ شیطان جو لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وسوسے کو مایوسی تک لے جائے اور اگر ہم نے چیک نہیں لگایا اپنے آپ کو روکا نہیں اسے اپنے وسوسوں سے پر کنٹرول نہیں کیا تو پھر اس کے بعد یہ دنیاوی ترجیحات دنیاوی زندگی کے نعمتیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر انسان پر حاوی ہوتے چلی آتی ہیں پانچوہ یہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنا لیا بہلا اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک ڈاکٹر نے مجھے دوا دی اور یہ کہا آپ کوئی فلاں بیماری ہے اور بیماری کے لئے یہ دوا آپ استعمال کیجئے گا تو میں نے ڈاکٹر سے دوا لے لی خرید بھی لی لے کے آ بھی گیا لیکن میں نے کیا یہ کہ اس کو اپنے سرحانے رکھ لیا دوا کو اور دن میں پچیز دفعہ اس کا نام بھی لے لیا اور اس کی طرف دیکھتا بھی رہا چوما بھی اس کو لیکن استعمال نہیں کیا تو یہ بات تہہے کہ جو مجھے علاج اس سے ملنا چاہیے یا فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا تو اسلام جو ہے وہ کوئی مطلب یہ ہے کہ فلسفے کا نام نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے جیسے میں نے اپنے دروازے کے باہر لگا دیا کہ آئی ایم مسلم اسلام تو اصل میں نظریہ کے ساتھ عمل کا نام ہے یعنی جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ایسا ہے تو اس کو ماننا ہے تو اسلام کے تقاضے پورے کرنا جو ہیں وہ بنیادی طور پر اہم بات ہے یعنی ہمارے ہاں آج کل ایک حدیث بڑی مقبول چل رہی ہے بددو والی حدیث کے آپ نے فرمایا ایک آدمی نے کہا میں نماز جتنی آپ نے بتائی ہے فرض کروں گا زکاة فرض دوں گا روضہ رکھوں گا کچھ نہیں کروں گا اس کے لئے تو انہوں نے کہا دیکھو نا اسلام اتنا کافی تو اب اس کے بعد مزید آپ دس باتیں اور بتانا شروع کہا دیتے ہیں یہ کہاں سے لے آیا تو اسلام کے تقاضے جو ہیں وہ بنیادی طور پر انسان کے اندر یعنی اس کے اندر تقاضہ ایک اسلام کا یہ ہوگا اسلام کو سمجھے کیا ہے دوسرا تقاضہ یہ ہے کہ وہ سمجھے اسلام کیا نہیں ہے یعنی دونوں چیزیں جاننا بڑا ضرور ہی ہیں اس کو کیا نہیں ہے اور کیا ہے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت عمر کا ایک قول ہے حضرت عمر نے بڑے خوبصورت بات کہی اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمان معاشرے میں بچے پنپتے ہیں اور کہ انہوں نے کسی کافر کو نہیں دیکھا آپ اس کا تصور کریں کافر کو نہیں دیکھا تو ان کو جب کفر کو وہ دیکھیں گے تو ان کی سمجھ بھی نہیں آگا یہ ہے کیا چیز مثلا میں چھوڑی سے مثال دوں کہ پاکستان میں آگا کوئی بچہ ہے اس نے کبھی کسی کافر کو نہیں دیکھا تو وہ تو بس ایک ہی بات سمجھے گا لیکن ہندوستان میں دیکھنے والا جو ہے وہ ہندووں کو دیکھتے ہیں تو اس لئے تفرق نہیں پڑتا تو اب سوال یہ کہ آپ نے جملہ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے نوجوانوں سے ڈرتا ہوں کہ وہ کفر میں چلے جائیں ایمان کھو دیں اگر ان کو پتا نہ ہو کہ کفر کیا ہے یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ مطلب بعض دفعہ فرس کیجئے کافر نے کوئی ہم سے بات کہی تو مطلب بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے یہ بھی ہے ہمارے بچے جیسے سکول میں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مطلب بھی ہے کہ ہمارے دوست ہیں اب فرس کیجئے کہ ان کیا کھانا لے کر آیا وہ حرام کا کھانا ہے ہمارا کھانا کھالی تو ہم بھی کھالیتے ہیں اس کا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کو بڑی ضرورت ہے کہ تقاضی انسان پورے کرے اچھا پھر تقاضی بڑھتے جائیں گے بچپن میں یہ گانتی اس کی دین سیکھے گا اس کے آگے کچھ اور سیکھے گا پھر بڑا ہو کے اس کے اندر تعلیم کی اس کے تقاضی ہوں گے پھر فرض کیجئے کہ اس کے آگے پھر اس کے پھیلتا جا رہا ہے سجارت کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے تو وہ تقاضی کیا ہیں اس کو جاننا اسلام کے اچھا پھر یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے تو اس کو بچانا ہے اسلام کو بڑھنے کی ضرورت ہے تو وہ تقاضی ہیں تو اگر فرض کیجئے کہ قرآن مجید میں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ آپ بھی دیکھئے کہ جو منافقین کا مسئلہ تھا وہ اسلام کی نمازوں سے انکار نہیں تھا ان کا مرتدین جیسے ہیں تو بکر نے جاد کی سارے اسلام پر ان پر اعتراض نہیں تھا صرف ایک بات ہی ہم زکاة نہیں دیں گے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایک رسی بھی اگر وہ دیتے تھے تو اس کی وجہ سے بھی میں ان کو مرتد مان کے قتال کروں گا تو ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بات یہ مسلمان تو ہیں نا ہم یا ہم نے اتنے کام تو کر لیے بات یہ نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ تقاضی جو اسلام نے ہم سے کر رہا ہے وہ ہم نے اس تقاضیوں کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کم تر طور پر کیے زیادہ نہیں کیے بڑھ کے نہیں کیے لیکن یہ کہ بلکل ہم اس سے لا تعلق ہو جائیں حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے پہلے جو انسانی گروہ ہوگا اس میں دو کیمپ بن جائیں گے ایک کیمپ ہوگا جس میں صرف ایمان ہوگا درجے کا منافق ایک درجے کا کافر ہوگئی نہیں بلکل صاف سترہ ایمان رہ جائے گا لیکن دوسرا کیمپ ہوگا جس میں بلکل مکمل طور پر نفاق اور کفر جمع ہو جائیں گے ابھی تو ہمارے سب مکس چل لائے ہمارے ہاتھ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی چلتا کتنا وہ ہے تو یہ اسلام کے تقاضے پورے کرنا پھر اس کے بعد چھٹی چیز یہ ہے کہ مجھے اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں آج کل جو مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ محفوظ رہے گا ہم اس کو محفوظ رکھیں گے اور اس کی حفاظت کا انتظام ایسے کیا کہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں اور ہماری پوری تاریخ میں کسی مذہب کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ پوری کتاب جو ہے کسی نے ایسے ہزاروں کی طرح میں حفظ کی ہو آپ ایک مسجد میں بچے قرآن پڑھ لاؤ تو چارہات بھی اس کے غلطی ہیں بتانے والے پیدا ہو جائیں گے سامنے ہوں گے یہ بھی ایک حفاظت ہے لیکن اللہ کی حفاظت اور بھی ہے کہ آپ دیکھئے بائبل توتورات جو تھی ایک زمانے میں غائب ہو گئی تو اس کا دوبارہ ملنا مشکل ہو گیا یہ کتاب جو ہے چھپی ہوئی نہیں بھی ملے تب بھی سینوں میں محفوظ ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ تحریف لفظی تو ہماری ختم ہو گئی یعنی قرآن کے الفاظ ہم نہیں بتا سکتے لیکن تحریف معنی جو ہے وہ موجود ہیں یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں آپ ان کا مطلب کچھ اور بتا دیجئے مثلا آج جہاد کا مطلب آپ بتائیے جہاد کا مطلب ہے مثلا تصوف میں مراقبہ کرنا فرس کیجئے تو تحریف معنی بھی آپ کر دیجئے مطلب فرس کیجئے نماز کا مطلب آپ بتا دیجئے نماز کا مطلب ہوتا ہے بھائی دیکھیں بات یہ کہ قرآن میں تو عربی زمان میں نماز کہتے ہیں دعا کرنے کو تو اگر آپ نے ویسی دعا کر لی تو نماز ہو گئی آپ تھوڑے دنوں کے ڈائیٹنگ کر لی تو روضہ ہو گیا فرس کیجئے آپ نے اپنے والد کی زیارت کر لی تو حج ہو گیا مثلا تو اب یہ تحریف معنوی جو ہے یہ آدمی کو پھر کفر تک لے جاتی ہے اور یہ بات علماء نے بہت اہمیت کے ساتھ لیکھی ہے کہ گناہ جو ہوتا ہے گناہ کرنے والے آدمی کو احساس رہتا میں گناہ کر رہا ہوں تو گناہ سے توبہ بھی ہو سکتی ہے آسانی ہے اچھا کام کر رہا ہوں تو اس سے توبہ کرنے والا کم ہوگا انسان یعنی یہ ایسی مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کوٹیٹ شوگر کوٹیٹ کہ لیجئے یہ ایسا مطلب کیمو فلاج ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان جو ہوتا ہے وہ کب پتا نہیں چلتا کب وہ انسان اسلام سے نکل گیا اور کب دوسر چیزوں میں چل گیا تو تحریف جو ہے وہ مطلب یہ کہ اپنی جگہ پر بہت ہے اب مثلا جیسے آج کے زمانے میں ہمارے ایک بہت بہت مشہور یہاں کے وہ ہیں انہوں نے کہ بھائی حدیث جو ہوتی ہے وہ تو نبی کریم کا وہ قول تھا جو آپ نے اپنے زمانے کے لیے کہا تھا اور سنت وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک چلی آ رہی ہے اب معلوم ہوا کہ حدیث کے الفاظ تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید بھی حدیث ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ ہم نے حدیث اتاری تو حدیث کی بھی ضرورت نہیں پھر تو ہمیں قرآن حدیث ہے وہ تو تو بلدہ اس طریقے کہ الفاظ سے تحریف معنوی کر دینا اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آج کے زمانے میں اور ہر زمانے میں ایک مثال لے یہ کہ جب ایک آدمی کے اندر جو کہتے ہیں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب سے ادھا میں جذبات سے تم سے ڈلتا ہوں وہ یہ کہ ایسا آدمی تمہیں مل جائے جو قیادت کرنے والا ہو اس میں قیارت کی صلاحیت ہو مگر وہ قیادت بھٹکانے والی ہے اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں جو قیادت کرنے والی لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی قیادت ہو جاتی ہے تو نتی ہوتا کہ گمراہ کے بھی پچاس سو ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہاں سے معلومت آج صاحب دیکھیں ان کے تو اتنے ماننے والے ہیں آج صاحب ان کے تو تو اتنی عقیدت والے ہیں اور صاحب یہ تو اتنے مقلص آدمی ہیں تو یہ ایک تحریف جو ہے یہ اسلام سے دور کر دیتی ہیں پھر اس کے بعد ایک انسان کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں ترغیب اور ترہیب دو چیزیں ہوتی ہیں خوف کسی کو خوف دلانا یا کسی کو دنیا کی لالج دلانا یہ دو چیزیں انسان کو بھٹکاتی ہیں بعض دفعہ ترغیب سے انسان جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ترغیب سے خطرناک ہو جاتی اس کے لیے خوف نہیں ہوتا بعض کے لیے خوف خطرناک ہوتا ہے احمد ابن حنبل نے جب ان کے اوپر بڑا سات بات گزرا اور بادشاہ ان سے خوش ہوا تو اس نے بڑا انعام دیا تو اس نے کہا کہ وہ سزائیں میرے لیے آسان تھی یہ جو انعام آیا مجھ سے لیے یہ مشکل ہو گیا لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ کہتا پھر کیا کروں مجبوری میں ایسا کرنا پڑا ہے مجھے اگر میں نہیں کہتا تو مطلب یہ کہ میری تو تباہی ہو جاتی فلا ہو جاتا اور دوسرا وہ ہوتا وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ مجھے تو انہوں نے ایسا مطلب یہ کہ کر دیا تھا کہ میں سانمند کر دیا مشکل ایسا کر دیا تو ترغیب و ترحیب سے بچنا بھی بڑا ضروری یعنی انسان کا ایمان بچانے کے لیے چاہے ایمان کھونے کے لیے یا ایمان کو مطلب یہ کہ پیشے دے کر اب جیسے خباب نے حضرت کو فصولی دی جارہی تھی انہوں نے کہا تم اگر بچ جاؤ اور کوئی توانی دگا ہو تم تیار ہوگا انہوں نے نہیں سوالی نہیں دوسرا سے کہا نبی کریم سے کہا کہ ہم آپ کو دنیا کی ساری چیزیں دیتے آپ اپنا مشن جو ہے بدل دیں آپ نے کہا تم ترغیب کتنی دے دوں میں نہیں بدلتا تو یہ جو اسلام کی ایمانی شخصیت ہے اس کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نہ تو وہ مسئلہات کا شکار ہوتی ہے نہ ترغیب کا شکار ہوتی ہے نہ خوفش کا شکار ہوتی ہے باقی یہ ہو سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے ایمان بچانا تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تو جان پہلے بچالے پھر ایمان کو بچائے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن انسان ایمان کو کھو دے یہاں سے معدلہ غلط ہو جائے گا اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں رکھی ہیں اس میں اچھی صفتیں بھی ہیں بری صفت بھی ہیں یعنی صفت تو خود کچھ نہیں ہوتی لیکن وہ صفت غلط جگہ استعمال ہوگی تو بری ہو جائے گی اچھی جگہ ہوگی جو انسان کی تین صفتیں ہیں جن کا برا استعمال اگر ہو تو وہ سب سے تباکن ہوتی ہیں اور ساری اور صفتوں کو خراب کر دیتی ہیں وہ تین صفت ہیں تکبر اور اس کے بعد ایک صفت ہے حسد اور تیسری صفت ہے لالچ شیطان جو ہے وہ کفر پہ کیوں گیا بہت بڑا مومن تھا بڑا اللہ کا عبارت کرنے والا تھا سب کچھ تھا لیکن صرف اس لیے کہ میں ایک چھوٹے آدمی کو اپنے مقابلے بڑا کیسے مان لو اس تکبر نے اس کو کفر پہ ڈال دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری عبادت کنیز میں تکبر دکھائیں گے میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا اور ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے اگر کوئی اس کو لے گا تو میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اس کا مطلب ہے اس کی چادر میری چادر کھیچے گا تو میں اس کو زندگی اس کی مطلب ہے اس کو ختم کر دوں گا تو تکبر جو ہے انسان کے اندر اور آپ دیکھئے کہ انسان کے اندر خدا بننے کا شوق ہے یعنی تکبر اس حد تک ہوتا ہے کہ جو حکمرہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں فرون نے تو اعلان کیا تھا لیکن بغیر اعلان کیا کتنے خدا ملتے ہیں آپ کو روزانہ آپ کو ایسے خدا ملیں گے جو فرون صفت ہوں گے اور یہ فرونیت حکمرانی میں نہیں ہے مطلب اس کی ایک آدمی خاندان میں فرون بن جائے ایک آدمی چھوٹے سے سوسائٹی میں بن جائے ایک آدمی گلی کا فرون بن جائے جو بھی ہے جتنا بھی اقدار ہے تو یہ تکبر جو ہے انسان کو ایمانی صفت سے دور کر دیتا ہے یعنی ایمان جو ہے تکبر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا یعنی یا تو اللہ کی بڑائی چلے گی یا پھر اللہ کی بڑائی کے مقابلے میری بڑائی جو ہے اللہ کی بڑائی کا ٹکراؤ پیدا کر دے گی دوسری چیز حسد ہے کہ اب دیکھئے کہ مطلب یہ کہ حسد کیا ہوا کہ حابیل و قابیل دوروں نے قربانی دی ایک کی حسد قبول ہو گئی تو دوسرے کو حسد ہو گیا اور وہ حسد کے نتیجے میں اس نے اس کو قتل کر دیا حسد نے اس کو قتل تک پہنچا دیا اور قتل نے اس کو جہنم پہنچا دیا اور یہ یہودیوں نے کیا تھا یہودی تو تمنا کرتے تھے کہ نبی آئیں گے ہمارے آخری تو ہم ان کے ساتھ ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ جنگیں جیتیں گے اور اس لئے وہ مدینہ میں جا کے آباد ہوئے لیکن کیا ہوا جب وہ آ گئے تو انہوں کے ساتھ بھی تو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں ہمارے خاندان میں سے نہیں آئے اور اس حسد نے ان کو ایمان سے بھی محروم کر دیا بلکہ ایمان کا مخالب بنا کے ستیاناس کر دیا اور ان کی قیادت بھی ختم ہو گئی تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر لالچ یعنی ایک انسان جو ہے ہر انسان کے اندر دنیا پوری دنیا اس کی جیب میں آ جائے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے لیکن جب لالچ جو ہے وہ انسان کو اس حد تک آگے بڑھا دے کہ پھر حلال و حرام صحیح و غلط اور دوسرے کا حق مار کے کسی کو چھین کے کسی کو دبا کے کسی کو وکر کے آپ دیکھ لیجئے مطلب مغربی طاقتیں اس وقت جو کچھ دنیا میں ان کے اندر تباہی اس وقت خود آنا شروع ہو گئی ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ساری دنیا کی کمزور قوموں پہ پہلے حکومت کی حکومت نہیں کی تو اب ان کے وسائل پہ قبضہ کر لیا اب وسائل پہ قبضہ نہیں ہو رہا تو ان کا عباس میں لڑا کے تباہ کر دیا تو یہ جو حرس ہے ان کی اس نے ان کی پوری جو اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا وہ بھی ان کو مطلب یہ کہ ملنا بند ہو جائے گا تو یہ حرس وہ ہوتی جو انسان کو ایمان سے محروم کر کے کوفر تک لے جاتی ہے اور یہ حرس ہی ہے حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم پہ محتاجی سے نہیں ڈرتا ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے محتاجی سے ڈرت نہیں ہے تمہارے مجھے ڈر اس بات سے ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر دولت حیلہ دی جائے اور دنیا تمہارے پاس کھل کے آ جائے اور تم پھر دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کرو اور جیسے پہلے لوگوں نے کیا تھا تو پہلے والوں کو دنیا نے تحلاکت میں ڈال دیا تھا ان کو بھی حلاکت میں ڈال دے گا اور ایک اور حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ اس عمد کی پہلی جو جنریشن تھی وہ اس لیے کامیاب رہی کہ انہوں نے دنیا سے زہد اختیار کیا اور اللہ پر یقین رکھا دو چیزوں سے جیتے وہ دنیا سے بے رغبتی اور اللہ پر مکمل یقین اور اس عمد کا آخری آخری والا جو گروہ ہے وہ ہلاک ہوگا کہے سے دو چیزوں سے کنجوسی سے اور آرزویں بڑھا کر بھلا جب آدمی حرص کرے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ حرص کے بعد وہ جمع کرے گا دوسروں کو نہیں دے گا وہاں سے کنجوسی پیدا ہوگی اور اس کی اور خواہش ہوگی نیناندوے کا پھر جس کو ہم کہتے ہیں نیناندوے ہوگا تو سو ہو جائیں جب سو ہوگا تو پھر نیناندوے کا جمع کرے گا پھر جمع ہو جائے حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے بعد وادی بھر کے سونا ہو تو کہا گا ایک اور مل جائے تو اچھا ہے تو یہ جو ہیں ایمان کے تقاضیوں کو دور کرنے والی چیزیں ہیں اور اسی چیز کو قرآن مجید نے اس طرح سے کہا ہے کہ بلرانہ علا قلوبہم ایک زنگ لگ جاتا ہے حدیث میں آپ نے مثال لی کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو کالا سیاہ دبہ لگ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو ماف ہو جاتا ہے دھل جاتا ہے لیکن جب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ دب انسان کے اندر فتنہ پیدا ہو اور فتنے سے وہ بچ جائے تو پھر وہ ایسے سفید بطن کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں ایک دھبہ سیاہ ہوتے ہی نہیں اور جو فتنے کا انکار کر دے لیکن جو فتنے میں پڑھتا چلا جائے گا پھر وہ دھبے لگتے لگتے نشانہ بنتا ہے تو سب سے پڑا نشانہ اس کا ایمان بنتا ہے آج کے دور میں ہم نے فتنے کا شکار ہم اس طرح سے بن گئے کہ ہمارے پاس تعویلات بہت آ گئی ہیں یعنی انسان جو تھا پرانے زمانے کا انسان جو تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ عظیمت پر عمل کریں آنا ترین پر تو ہم نے کہا یہ رخصت بھی تو شریعت کا حصہ ہے ہم نے کہاں بھی بلکل ٹھیک ہے شریعت پر رخصت پر عمل کر لیتے ہیں ہم دیکھیں ہم غیر ملک میں رہتے ہیں یہاں پر تو قانون بھی اسلام کا نہیں ہے یہاں پر تو حالات بھی نہیں ہے تو رخصت پر عمل کر لیتے ہیں رخصت پر چلے گئے اب یہ جب سے وبا آئی ہے تو اب ہم نے تو رخصت والا حصہ بھی چھوڑ دیا ہم نے کہاں بھئی اب جمعہ بھی بند کر دو یعنی اب وہ رخصت والا بھی حصہ چلا گئے ہم نے کہاں نہیں اسلام میں حکم ہے نا اس کا جان بچاؤ پہلے تو ہم جان بچا رہے ہیں اب ضرورت سے بھی نیچے ہم آگئے ہیں اب ہم ہیلے نکال لیں ہیں مثلا ہاں بھی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ حکومت نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں دس سے زیادہ تعداد نہ جمع کریں اور گھر میں بیٹھیں جب تک آپ کو باہر نہیں نکلنا تو ہمارے ہم بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسجد میں دس کی تعداد بھی بند کر دی کہ صاحب انہوں نے کہا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سوچئے کہ جو ایمان کے آلہ ترین درجے سے ہوتے 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 تھے اب ہم ہیلے سے نکال آگئے ہیلے تک پہنچ گئے اب ہم یعنی ہم قانون کے معاملے میں تو انتہائی ایماندار ہیں جتنا انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں اور شریعت کے معاملے میں گنجائش دار ہیں گنجائش پہ گنجائش نکالتے ہیں چلے جا رہے ہیں علمیہ تو معاف کری دیں گے انتہائی ہمیں کو راضی کر لیں کہ دنیا ناراض نہ ہو جائے پھر ہم پہ پچی ایزا کے جروانہ نہیں لگ جائے تو اس نے ہماری زندگی کے اندر کمزوری پیدا کر دی ہے تو ایمان جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہو تب بھی فائدہ پہنچا گا لیکن اگر وہ ایمان کی وہ کمزور سے آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش نہیں کی تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد بالکل نہ رہے تو کہنا ہے کہ میرا مطلب یہ کہ جو ایمان کی شخصیت ہے وہ ہونا تو عالی ترین چاہیے کم ترین چل سکتی ہے لیکن احساس مجھے رہنا چاہیے کہ یہ کم تر ہے اگر میں کم تر کو عالی تر بنانے کی کوشش کروں گا تو وہ خراب ہو جائے گا مثلا میں یہ پاس دس ڈالا رہے اور میں یہ کہوں صاحب میرے پاس سو نہیں ہیں لیکن چلی دس سے کام چل جائے گا مجھے لیکن سو کا تصور میرے پاس ہو لیکن کل سے میں یہ کہوں صاحب سو کی ضرورت ہی نہیں بس دس ہی کافی ہیں کیوں میں خامخواہ کے لئے سو کی فکر کروں تو پھر دس بھی نہیں رہیں گے پھر وہ ایک ہی رہ جائے گا تو کہنے کے میرا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایمان گھٹے گا یا ایمان بڑھے گا حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان و یزید و وینقص یہ اور قرآن میں بھی ہے کہ ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کا انکام ہو گیا تو کہنے کے میرا مطلب یہ ہے کہ گھٹنا بڑھنا تو صحیح ہے لیکن گھٹنے کو ہم اتنا کر دیں کہ مٹنا ہو جائے یعنی گھٹتے گھٹتے مٹ جائے اس کی ہمیں مطلب یہ ہے کہ فکر کرنی چاہیے اور بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے تو پھر ایمانی شخصیت بنے گی اور یہ رکاوٹیں ہمیں پھر نہیں کریں گی اور ہم یقیناً یہ کام کریں گے اللہ سے مدد لیں گے تو انشاءاللہ علمیہ ہماری مدد کو اگر ہمیں ایک قدم چلیں گے حدیث میں آتا ہے کہ وہ دس قدم چل کے آتا ہے اگر ہمیں ایک نیکی کریں گے تو اس کے دس گناہ وہ دیتا ہے لیکن ہم یہ سوچیں کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے سب کام چلنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہاں سے پھر ایمان جو ہے وہ بھی خطریں پڑھ سکتا ہے تو ایمانی شخصیت کو بچانے کے جو رکاوٹیں ہیں وہ یہ چند رکاوٹیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں نے یہ چند آپ کے سامنے رکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ابھی اس فتح کے لئے کافی ہیں اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں با آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر مرشو جہاں ڈاوٹ سار تو کسی کا کوئی question ہو relevant